گہوں کسان بھائیوں کے لیے بڑی خوش کبری نکل کر آ رہی ہے گہوں کا بھاو بڑھ چکا ہے کسان بھائیوں اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو گہوں کا بھاو بڑھ چکا ہے کیونکہ کسان بھائیوں گہوں کی کمیات چکی ہے ودیشتوں میں گہوں جانے لگا ہے جس سے گہوں کا بھاو ایک بار پھر سے بڑھ چکا ہے مہنگائی کو دور شروع ہو چکا ہے کسان بھائی مہنگائی کے دور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے کسان بھائیوں کو اچھا دام مل رہا ہے کسان بھ ہوتا ہے اور گہوں پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے جسے عام آدمی کو کھلانے کے لیے بھارت کو کھلانے کے لیے بھارت کے سبی لوگوں کھلانے کے لیے گہوں پیدا کرتا ہے کسان یعنی کی انہے دادا کون ہے کسان کسان بھائیو آپ کے لیے بڑی خوش کبری ہے گہوں کا بھاو ایک بار پھر سے بڑھ چکا ہے گہوں کا بھاو ایک بار پھر سے بڑھنے کی کگار پر ہے ہمارے کسان بھائیو کو چہرے کھلوٹے ہیں گیوں کے باہو کیوں سے بات کرے تو پچیس دو روپے پر تیک ونٹل کی سب سے توک ریٹ گہوں کا باہو ہے کسان بھائیو جادہ زیادہ گیوں کی کپا تو ہونے لگے تو اچانک تیجی دیکھنے کو مل رہے ہیں ہماری کسان بھائیو کو ایک بار پھر سے دوپانی تیجی کی لہر آ چکے بڑی کشکبری ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے لیجی کا بیل آئیکن کو پریش کلے جسے ہمارے آنے والے ویڈیو کو نوٹے پی کسان اب تک پہنچ سکے کسان بھائیو ویسے تو بھوپال منڈی کی بات کر دو بھوپال منڈی میں آج گیہوں کا ریٹ کسان بھائیو چوبے سو سی روپے پر تیک ونٹل کے سب سے کھلائے آلوار منڈی میں بڑی کشکبری ہے ویڈیو میں بس اتنا ہے اگلے ویڈیو کو ساتھ اب تک کے لیے جا جوان جا کی شان